ہماری یوٹیوب ویڈیو میں آپ سبھی کفر سے سواگت ہے آج اس ویڈیو کی ماتھیم سے ہم آپ سبھی کو فاروق سیار دسوے مغل سمراج کے جیون کی ساری چانکاری دیں گے تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فاروق سیار سترہ سو تیرہ سے سترہ سو انیس تک مغل سمراج کے دسوے سمراج تھے وہ اپنے چاچا سمراج جہادار شاہ کی ہتیا کے بعد سیہاسن پر چڑ گئے تھے کتھت طور پر ایک سندر ویڈیو جو آسانی سے اپنے سلاکارو دوارہ پرباوت کیا گیا تھا ان کے پاس سوطنتر روپ سے شاسن کرنے کی شمتہ گیان اور چرطر کی کمی تھی فاروق سیار عظیم اس شان جو سمراج بہدر شاہ پرتھم کی دوسرے پتر تھے اور صاحبہ نسوان کے پتر تھے پرارمبک جیون محمد فاروق سیار کا جن 20 اگسٹ 1683 کو دکن کے پتھار پر اورنگباد شہر میں ہوا تھا وہ عظیم اس شان کی دوسرے پتر تھے جو مغل سمراج اورنگزیب کے پوتے اور بعد کے سمراج بہدر شاہ پرتھم کے بیٹے تھے 1696 میں فاروق سیار اپنے پتہ کے ساتھ بنگال میں اپنے اپیان پر گئی اورنگزیب نے 1707 میں بنگال سے عظیم اس شان کو واپس بلائیا اور فاروق سیار کو پراند کا پربھار لینے کا نردیش دیا فاروق سیار نے اپنے شروعاتی ورشوں میں راجتانی دھاکہ پر شاسن کیا اپنے دادا بہدر شاہ پرتھم کی شاسنکال کے دوران وہ مرشید آباد چلے گئی 1712 میں عظیم اس شان نے بہدر شاہ پرتھم کی مرتیو اور ستہ کے لیے سنگرش کا انمان لگایا اور فاروق سیار کو یاد کیا وہ عظیم آباد سے مارچ کر رہے تھے جب انہیں مغل سمراج کی مرتیو کے بارے میں پتہ چلا 21 مارچ کو فاروق سیار نے اپنے پتہ کسی حاصل میں پرویش کی گوشنا کی ان کے نام پر سکہ جاری کیا اور خدبہ کا آدیش دیا 6 اپریل کو انہیں اپنے پتہ کی ہار کے بارے میں پتہ چلا 1712 میں جہاندار شاہ نے فاروق سیار کے پتہ عظیم اس شان کو ہرا کر مغل سمراج کے سیحاسن پر چڑ گئے تھے فاروق سیار اپنے پتہ کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ حسین علی خان جو بنگال کے صوبدار تھے اور عبداللہ خان ان کے بھائی اور علاباد کے صوبدار بھی تھے جب وہ عظیم آباد سے علاباد پہنچے تو جہاندار شاہ کے سین جنرل سید عبدالغفار خان گردیزی اور 12000 سینک عبداللہ خان کے ساتھ بھڑ گئے جس کے پرینام سوروق عبداللہ علاباد قلعے میں پیچھے ہٹ گئے حالانکہ گردیزی کی سینہ بھاگ گئی جب انہیں ان کی موت کے بارے میں پتہ چلا ہار کے بعد جہاندار شاہ نے جنرل خواجہ احسان خان اور ان کے بیٹے آز الدین کو بھیجا جب وہ خجوا پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ فاروق سیار کے ساتھ حسین علی خان اور عبداللہ خان بھی تھے عبداللہ خان کے اگوا بننے کے ساتھ ہی فاروق سیار نے حملہ شروع کر دیا رات بھر توپ کھانے کی لڑائی کے بعد آز الدین اور خواجہ احسان خان بھاگ گئے اور شویر فاروق سیار میں گر گیا دس جنوری سترہ سو تیرہ کو فاروق عبد اور جہاندار شاہ کی سینہ آگرہ سے چودہ کلومیٹر پورو میں ساموگڑ میں ملی جہاندار شاہ کو ہرایا گیا اور قید کر لیا گیا اور اگلے دن فاروق سیار نے خود کو مغل سمرار گوشت کر دیا بارہ فروری کو فاروق سیار نے لال کرے اور گڑ پر قبضہ کرتے ہوئے دلی کی مغل راجدانی کی اور مارچ کیا چاسن فاروق سیار نے سید بھائیوں کی سہیتہ سے جہاندار شاہ کو ہرایا اور بھائیوں میں سے ایک عبداللہ خان وزیر کا پت چاہتے تھی ان کی مانگ خارج کر دی گئی تھی کیونکہ غازی الدین خان کو پت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن فاروق سیار نے انہیں وکیل مطلق کے نام سے رجین کے روپ میں پت کی پیشکش کی عبداللہ خان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ وزیر کے پت کے حق دار ہے کیونکہ انہوں نے جہاندار شاہ کے خلاف فاروق سیار کی سینہ کا نطرت کیا فاروق سیار نے اطاہ ان کی مانگ کو مان لیا اور عبداللہ خان پردھان منطری بن گئے ان کے بھائی حسین علی خان میر بکشی یا کمانڈر انچیف بنے اتحاسکار ویلیم ایرون کے انصار فاروق سیار کے قریبی سہیوگیو میر جملہ ترکتیہ اور خان دوران نے ان کے من میں سندے کے بیج بوئے کی وہ انہیں سیحاسن سے چھین سکتے ہیں مہاراجہ عجید سنگھ نے مارواری رئیسوں کے سمرتن سے اجمیر پر قبضہ کر لیا اور مغل راج نئیکو کو اپنے راج جسے نشکاست کر دیا فاروق سیار نے حسین علی خان کو اپنے عدین کرنے کے لیے بھیجا حالاکہ مغل سمرات کے دربار میں سید بھائیوں کے ویرودی گٹ نے انہیں عجید سنگھ کو گپت پتر بھیجنے کے لیے مجبور کیا جس میں انہیں حسین علی خان کو ہرانے پر اینام کا آشواسن دیا گیا تھا حسین 6 جنوری 1714 کو سر بلند خان اور افراسیاب خان کے ساتھ دلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے جیسے ہی ان کی سینہ سرائے سہل پہنچی عجید سنگھ نے راج نئکو کو بھیجا جو شانتی وارتہ کرنے میں وفل رہے جیسے ہی حسین علی خان جوتپور جیسلمیر اور میر تھا کے مادیم سے اجمیر گئے عجید سنگھ مغل سینہ پتی کو ید سے روکنے کی امید میں ریگستان میں پیچھے ہٹ گئے جیسے ہی حسین آگے بڑے عجید سنگھ نے میر تھا میں آتم سمرپن کر دیا پرنام سورو راجستان میں مغل ادھکار بہال کیا گیا عجید سنگھ نے اپنی بیٹی اندیرا کور کو فاروق سیار کو دلہن کے روپ میں دے دیا ان کے بیٹے ابھائی سنگھ کو مغل سمرات کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ جانے کے لیے مجبور کیا گیا تھا جاتوں کے خلاف ابھیان دکن کے پتھار پر اورنزیب کے پچیس سال کے ابھیان کے کارن ستھانی شاسکوں کے ادھے کے ساتھ اتر بھارت میں مغل ادھکار کمزور ہو گیا ستھتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جات آگے بڑے سترہ سو تیرہ کی شروعات میں فاروق سیار نے آگرہ کے سوبیدار چبیلا رام کو چورامن جو کی جات نیتا تھے کو ہرانے کے لیے اوسفل روپ سے بھیجا ان کے اتر ادھکاری سمسمود دولہ خان نے چورامن کو مغل سمرات کے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے مجبور کیا راجہ بہدر راتھور ان کے ساتھ مغل دربار میں گئے جہاں فاروق سیار کے ساتھ باتچیت وفل رہی جنوری سترہ سو اٹھرہ تک گھیرہ بندی ایک ورس سے ادھیک سمیہ تک چلی تھی سترہ سو سترہ میں دیر سے بارش ہونے کے ساتھ وستوؤں کی قیمتی میں ردی ہو گئی اور راجہ جے سنگھ ڈوٹیہ کو گھیرہ بندی جاری رکھنا مشکل ہو گیا انہوں نے فاروق سیار کو پتر لکھ کر کہا کی انہوں نے جاتوں کے ساتھ کئی مدبیڑوں پر کابو پا لیا ہے یہاں فاروق سیار کو پرباوت کرنے میں وفل رہا اسی لیے جے سنگھ ڈوٹیہ نے سید عبداللہ کو سوچت کیا کہ وہاں سمرات کو اپنے ادھے شکہ سمرتھن کرتے ہیں تو وہاں سرکار کو تین ملین روپے اور منتری کو دو ملین روپے دیں گے سید عبداللہ اور فاروق سیار کے بیچ باتشیت سفل ہونے کے ساتھ انہوں نے ان کی مانگوں کو سویکار کر لیا اور سید خان جہاں کو چورا من کو مغل دربار میں لانے کے لیے بھیج دیا انہوں نے گھیرہ بندی کے لیے دھنیوات دیتے ہوئے راجہ جے سنگھ ڈوٹیہ کو ایک فرمان بھی بھیجا انہوں نے شانتی کے لیے باتشیت کی جس میں چورا من نے مغل ادھکار سویکار کر لیا 1717 میں فاروق سیار نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغل سامراج میں نواز کرنے اور ویاپار کرنے کا ادھکار دیتے ہوئے ایک فرمان جاری کیا انہیں تین ہزار روپے کے وارشک بھکتان کو چھوڑ کر سوہتنٹر روپ سے ویاپار کرنے کی انومتی تھی ایسا اسی لیے تھا کیونکہ کمپنی سے جڑے سرجن ویلیم ہیملٹن نے فاروق سیار کو ایک بیماری سے ٹھیک کر دیا تھا سیدوں کے ساتھ انتیم سنگھرش 1715 تک فاروق سیار نے میر جملہ توٹیہ کو اپنی اور سے دستاویزوں پر ہستاکشر کرنے کی شکتی دی تھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر جملہ توٹیہ نے فاروق سیار سے کہا کہ سید پت سمحالنے کی یوگی نہیں ہے اور ان پر افگیا کا آروپ لگایا بھائیوں کو ہٹانے کی امید میں فاروق سیار نے سینے تیاری شروع کر دی اور میر جملہ توٹیہ اور خان دورن کے تحت سینکوں کی سنکھیا میں وردھی کی سید حسین کو جب فاروق سیار کی یوجناوں کے بارے میں پتا چلا تو انہیں لگا کی محتوپورن پرانتوں کو نینت کر کے ان کی ستھیتی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے انہوں نے نظام الملک کے بجائے دکن کے وائس روئن یوکت کرنے کے لیے کہا فاروق سیار نے انکار کر دیا اس کے بجائے انہیں دکن میں ستانترت کر دیا گیا فاروق سیار کے سمرتکوں کے حملے کے ڈر سے دونوں بھائیوں نے سینے تیاری شروع کر دی حالانکہ فاروق سیار نے شروعات میں بھائیوں کو کچننے کا کام محمد امین خان جو بدلے میں پردان منطری کا پدھ چاہتے تھے کو دینے پر وچار کیا لیکن انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کیونکہ انہیں ہٹانا مشکل ہوگا دکن میں پہوچ کر سید حسین نے فروری 1718 میں مراتھا شاسک شاہو پرطم کے ساتھ ایک سندھی کی شاہو کو دکن میں سردیش مکی اکچہ کرنے کی انومتی دی گئی اور شاسن کرنے کے لیے برار اور گونڈوانا کی بھومی پرابت کی تھی بدلے میں شاہو سالانہ دس لاکھ روپے دینے اور سیدوں کے لیے پندرہ ہزار گھوڑوں کی فوج بنائے رکھنے کو تیار ہو گئے یہاں سندھی بینہ فاروق سیار کی اجازت سے بنی تھی جب فاروق سیار کو اس سندھی کے بارے میں پتہ چلا تب وہ بہت کرودت ہوئے تھے اُتھ سمیے بعد سید بھائیوں نے فاروق سیار کو اندھا کر دیا اور اس کے بعد مار ڈالا تھا فاروق سیار کی پہلی پتنی فخر اننسا بیگم تھی جنہیں گوھر اننسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو میر محمد تکی کی بیٹی تھی ان کی دوسری پتنی مہاراجہ عجید سنگھ کی بیٹی بائی اندیرہ کور تھی انہوں نے اپنے شاسنکال کے چوتے ورش کے دوران ستائیس سٹیمبر سترہ سو پندرہ کو فاروق سیار سے شادی کی اور ان کی کوئی سنتان نہیں تھی فاروق سیار کی مرتی کے بعد انہوں نے سولہ جولائی سترہ سو انیس کو شاہی حرم چھوڑ دیا وہ اپنی سمپتی کے ساتھ اپنے پتہ کے پاس لوٹ آئی اور جوتپور میں اپنے شیش ورشوں کو بٹایا فاروق سیار کی تیسری پتنی جے سنگھ کی بیٹی بھائی بھوب دیوی تھی جے سنگھ کی مرتیوں کے بعد ان کے بیٹے کیرت سنگھ نے ان کا ستان لیا سترہ سو سترہ میں دلی کے مفتی کے ایک سندیش کے جواب میں ان کے بھائی کیرت سنگھ نے انہیں اپنے بھائی میاں محمد خان کے ساتھ دلی بھیج دیا فاروق سیار نے ان سے شادی کی اور ان سے تین چولائی سترہ سو سترہ کو شاہی حرم میں پرویش کیا ان کا شیشک ان کا پورا نام ابول مزفر موینودین محمد فاروق سیار بادشاہ تھا فاروق سیار کے شاسنکال کے دوران جاری کیے گئے سکھوں پر نمنا لکھت واقعانچ انکت کیا گیا تھا سکھ کا زد اسفضلی حق برسی مزر پادشاہی بہار و بار فاروق سیار جس کا ارطھ ہے سچے بھگوان کی کرپا سے چاندی اور سونے پر پرہار بھومی اور سمدر کے سمرات فاروق سیار لاہور سنگرالے اور کولکتا میں بھارتیہ سنگرالے میں ان کے شاسنکال کے 116 سکھے پردرشت کیے گئے ہیں سکھوں کی ڈھلائی کابول کشمیر اجمیر الاباد بیدر اور برار میں کی گئی ڈلی سے 32 کلومیٹر دکشن میں گرگاو زلے کے فاروق نگر شہر کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا اپنے شاسنکال کے دوران انہوں نے وہاں ایک شیش محل اور ایک جامہ مسجد کا نرمان کیا اتر بردیش کے فاروق آباد شہر کا نام بھی ان کے نام پر رکھا گیا تھا تو اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو سماکت ہوتی ہے ویڈیو کی انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد